پریو مصیبت کے سمیں پربو یشو مسیح میری اور آپ کا نکاز دوار ہے اور پرکشا کے سمیں وہ ہماری آپت کالن کھڑکی ہے In our time of trouble, our Lord Jesus is our emergency exit. آمین پریو خدا یشو مسیح میں پھر آپ سب کو میرا سلام ملے پریو آج کے دن ہم پرمیشوں کے ایک ایسے وعدے پہ گوھر کریں گے جو پہلا کرنٹی کے پس تک اس کا دس وعدہ ہے اور تیرے وچن میں لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ تم کسی ایسی پرکشاوں میں نہیں پڑے ہو جو منوشے کے سہنے سے باہر ہے پرمیشور سچا ہے اور وہ اپنے سامت کے دورہ تمہیں چھڑائے گا اور مصیبت کے سمیں تمہارا نکاز بھی کرے گا پریو پرمیشور دھنوا دو یہ خدا کا وعدہ دیکھو بڑا عجیب سا وعدہ ہے اور وہ یہ وعدہ اپنے وعدے میں سب سے کھرا وعدہ ہے وہ کہتا ہے مصیبت کے سمیں میں وہ ہمارا نکاز بھی کرے گا پریو آج جیونے بہت ساری مصیبتیں آتی ہیں اور ہم ہر مصیبت کے سمیں یہی سوچتے ہیں کہ یہ کیسے اس سے چھٹکارہ ہو کیسے اس مصیبت سے نزاد ملے اور ہماری زندگی آزاد ہو سوطنتر ہو ہم ایک چہر کی سانس لے پائے پرمیشور دھنواد ہو ابھی تک شاید آپ نے کبھی گوھر نہیں کیا پریو پرمیشور کوچن کہتا ہے کہ مصیبت کے سمیں میں وہ ہمارا نکاز بھی کرے گا پریو پرمیشور مسیح مصیبت کے سمیں ہمارا نکاز دوار ہے پرشتہ کے سمیں ہمارے آپت کالین کھڑکی ہے اور امرجنسی ایکزیٹ بھی ہے پریو پرمیشور دھنواد ہو پریو آج زندگیوں میں جب بھی آپ سوچو مصیبت آئی پریشانی آئی تو یاد رکھنا پرمیشور نام ایک ایسا نام ہے جو ہمارا نکاز دوار ہے آپت کالین کھڑکی ہے امرجنسی ایکزیٹ ہے پریو پرمیشور دھنواد ہو ہاں اس نے پرمیشور کہتے ہیں بھرو سارک میں تجھے پہچانتا ہوں پریو پرمیشور ہمیں پہچانے بے گر ہمارے اوپر کوئی مصیبت یا پرکشہ نہیں ڈالتا پہلے وہ ہمیں پہچانتا ہے کہ ہماری شمتائیں کیا ہیں ہماری طاقت کیا ہے ہماری شکتی کتنی ہے ہمارے سہن شکتی کتنی ہے وہ ہمیں پہچان کر پرکشہ میں ڈالتا ہے پریو وہ چاہتا ہے کہ ہم پرکشہ میں سے جائیں اور اسی لئے وہ جان بوچ کر کے پرکشہ میں ڈالتا ہے جو بھلی ہیں جیون کے لئے پریو پرمیشور کا دھنواد ہو کی پرکشہ میں جائے بگر تم پرمیشور کو نہیں جان سکتے اس لئے پریو پرمیشور کا دھنواد ہو مصیبت میں پرمیشور نام کی کھڑکی ہمارے لئے سدہ و کھلی ہونی چاہیے ایک کھڑکی ہے جس کا نام پرمیشور ہے یہ سدہ و کھلی رہنی چاہیے ایک آپ اتکالین دوار ہے جس دوار کا نام پرمیشور مسیح ہے ایک آپ امرجنسی ایکزٹ ہے جس کا نام پرمیشور مسیح ہے یاد رکھو جیون میں تمہارے لئے ایک کھڑکی کھلی ہونی چاہیے جن کے لئے یہ جیون میں پرمیشور نام کی کھڑکی نہیں کھلی ہے پربو ییشو مسیح جو ہمارا نکاس دوار ہے اگر وہ نکاس دوار ہی نہیں ہے تو پریو تم مصیبت میں فستے چلے جاؤگے پریو اس لئے آپ اتکالین دوار میں پریو نکاس دوار کے نکٹ آنا چاہیے آپ اتکالین کھڑکی کے پاس ہونا چاہیے امرجنسی ایکزٹ کے پاس ہونا چاہیے پریو یدی آپ مصیبت میں ہیں اور نکاس دوار سے دم دور ہو تو تم کبھی بھی چھٹکانا نہیں پاؤگے آپ گھاتک ہو جاؤگے پریو پرمیشو کا دھنے وعد ہو مصیبت کے سمعے میں تم آپ اتکالین کھڑکی کے پاس تم ہونے چاہیے امرجنسی ایکزٹ کے پاس ہم ہونے چاہیے تب نہ کہیں ہم جا کے بچیں گے پریو پرمیشو کا دھنے وعد ہو اس لئے خدا اپنے وعدے میں سچ چور خرا ہے وہ کہتا ہے میں تمہارا نکاس بھی کروں گا وہ کسی دھرمی کو مصیبت میں فستے نہیں دیتا وہ پرکشہ میں پڑھنے نہیں دیتا اس لئے پریو پرمیشو کا دھنے وعد ہو اگر آپ اتپستی کی پستہ اس کا چھٹا دھا ہے اور سولہ وچن پڑھیں تو پریو پرمیشو کا دھنے وعد ہو اس پرتفی کے اوپر جب جل پہلے ہوا خدا نے نوع سے کہا ایک جہاج بنا اس میں ایک کھڑکی بنا اور کھڑکی سے ایک ہاتھ اوپر تو چھت بنانا پریو پرمیشو کا دھنے وعد ہو ہاں پرمیشو نے نوع سے کہا ایک کھڑکی بنانا مصیبت کے سمئے چھٹکارے کے لیے ایک کھڑکی کا کھلا ہونا بہت ضروری ہے ایک کھڑکی کا ہونا بہت ضروری ہے اور پربو ییشو مسیح نام کی کھڑکی سے بڑھ کر اور کوئی نام نہیں ہے پرمیشو کا دھنواد ہو پریو مصیبت کے سمئے میں آپ ادکال کے سمئے میں یہ کھڑکی کھلی ہونی چاہیے تمہاری لیے یہ کھڑکی کیسے کھلی ہوگی پربو ییشو نام کی کھڑکی ہمارے لیے کھلے گی کیسے جس کا من سچا ہے جس کی آشا سچی ہے جس کا وشواز کھرا ہے ایسے لوگ کے لیے یہ کھڑکیاں کھلی رہتی ہے پریو پربیشو کا دھنواد ہو یہ چھٹکارے کی کھڑکی تمہارے لیے کھلی رہنی چاہیے پریو آج وہ سمئے ہیں پربو ییشو کا انگرہ کا سمئے ہیں یہ کھڑکی کھلی ہے پویتر آتما کا انگرہ ہمارے جیون میں اتر رہا ہے یہ کھڑکی کھلی ہے اس کھڑکی کو بدمت ہونے دینا پریو من تمہارا میلہ نہ ہو اس لئے وچن تو پرکاشی تو آکے کہتا ہے جو ملین ہے وہ ملین بنا رہے ہیں اے پریو تم ملین نہ ہونے دینا پریو پرمیشو دھنواد ہو اپنے من کو صاف رکھو اپنی آشا کو پربو ییشو مسیح میں بلند رکھو تاکہ پرمیشو کا دھنواد ہو تمہارے لیے یہ آپت کھڑکی کھلی ہو جائے پریو پرمیشو کا دھنواد ہو اس پر رہے کے بعد خدا نے نو سے کہا کہ تو کھڑکی کھول اور کووے کو باہر چھوڑ دے کووے کو جب باہر چھوڑا کووہ باہر گیا اس نے لاشوں کو دیکھا اس سڑتے ہوئے جسموں کو دیکھا ان سڑتی ہوئی زنیوں کو دیکھا اسی کے اوپر یہ کووہ بیٹھ کر کے انہی کو نوچ کر کھانے لگا لوٹ کے دوبارہ نہیں آیا نو نے پھر کچھ سمجھ کے بعد کبوتر کو بھیجا کبوتر کو بھی اسی کھڑکی سے اس کھڑکی کو کھولا کبوتر کو باہر بھیجا پریو پرمیشو ادھنے وادو وچن میں لکھا ہے وہ کبوتر لوٹ کے واپس آ گیا پویتر آتما ایسا ہی ہے پریو پرمیشو ادھنے وادو کبوتر سے وہ لاشے دیکھی نہیں گئی وہ گندگی دیکھی نہیں گئی وہ جیتون کا پتہ ابھی شیک لے کر واپس لوٹ کے آیا پیو پویتر آتما آج ہمارے لئے پرمیشو ادھنے وادو آہیں بھر بھر کے پرات نہ کرتا ہے مسیبت کے سمیں پویتر آتما لوٹ کے اسی کھڑکی کے پاس آتا ہے یہ کھڑکی پربو ییشو ہے پربو ییشو مسیح کے ہی نام سے پویتر آتما تمہارے لئے مددگار ثابت ہوگا پریو پرمیشو کا دھنے وادو اس لئے پرمیشو ادھنے وادو پویتر آتما کو ہمارے لئے دکھ ہوتا ہے جب ہم پرمیشو کے بچے پرمیشو کے دھرمی لوگ پرمیشو کے وشواسی لوگ جب مسیبت میں پڑھتے ہیں تو پویتر آتما شوکیت ہوتی ہے اس سے وچن میں تو لکھائے پویتر آتما آہے بھر بھر کے تمہارے لئے پراکتنا کرتا ہے پریو پرمیشو کا دنے وعدو ہاں اور یہ پویتر آتما کسی اور کھڑکی سے نہیں آتا اسی جہاز کے کھڑکی سے آتا ہے کبوتر کے مانند آتا ہے پریو پرمیشو کا دنے وعدو جس کھڑکی کا نام پرمیشو مسیح ادھارک ہے پریو پرمیشو کا دھنیوا دو پریو پرمیشو مسیح ہمارے لئے مارک کھولتا ہے لیکن ہم اس مارک سے چلتے نہیں ہیں اس مارک پہ دیگے رہتے نہیں ہیں ہم اس پہ کھڑے نہیں رہتے بلکہ ہم کئی اور کو نکل جاتے ہیں پریو پرمیشو کا دھنیوا دو یاد رکھے روج ہم صبح اس کھڑکی کے پاس آ کر کے پرمیشو کو پکارنا چاہیے چلانا چاہیے پراتھنا کرنا چاہیے یہ کھڑکی مسیبت کے سمائے میں پرکشا کے سمائے میں یہ کھڑکی تمہارے لئے کھولے پریو پرمیشو کا دھنیوا دو یہ کلیسیا پویتر آتما سے بھرا کلیسیا بھی اس کھڑکی کے مانند ہے پریو پرمیشو کا دھنیوا دو پریو پویتر آتما سے بھرا کلیسیا بھی اسی کھڑکی کے مانند ہے پریو پویتر آتما سے بھرا و کلیسیا کے ساتھ تم رہنا چاہیے پریو پرمیشو کا دھنیوا دو یہ کھڑکی کھل جائے گی پریو پرمیشو کا دھنیوا دو اور جیسے ہی پویتر آتما کی کھڑکی تمہارے لئے کھلے پویتر آتما کا پرمیشو کا دھنیوا دو وہ آپت کالین دوار تمہارے لئے کھلے تو کھڑکی کے سامنے تم پویتر آتما کو نظر آنا چاہیے تم پرمیشو کو نظر آنا چاہیے تم پربو ییشو مسیح کو نظر آنا چاہیے پریو پرمیشو قد نوادو یدی آپ دوسرے راجہ کی پستک اس کا نوہ دھیائے اور تیس وچن میں یدی آپ پڑھیں جب یہو اسریل میں آیا تو اسبیل رانی آنکھوں میں کاجل لگا کے آنکھوں میں سلمہ لگا کر کے کھڑکی کے اوپر اپنے بالوں کو گھوت کر کے کھڑکی کے اوپر بیٹھ گئی سج سور کے بیٹھ گئی اور پرمیشو قد نوادو اس یہو کو اسریلی کو نکھانے لگی پریو پرمیشو قد نوادو سچائی تو یہ ہے آج کتنی ستریاں کتنی کلیسیاں اپنے آپ ہی سور کے اپنے آپ کو سجا کے خود کو ہی نہیں ہار کر بیٹھئے اور اپنی کھڑکی پر بیٹھئے ایسے لوگ کی زندگی میں کبھی خوشی نہیں ہے ایسے لوگ کے جیون میں کبھی سوادھان نہیں ہے اپنے ہی زندگی کو مت دیکھو پریو پرمیشو قد نوادو پربو ییشو مسیح نام کی کھڑکی تمہارے لئے کھلی ہونی چاہیے وہ آپ اتکالین دوار وہ امرجنسی ایگزٹ مسیبت میں تمہارے لئے ہمیشہ کھلی ہونی چاہیے ہم خود کو سجا کر اس دنیا میں کیا کریں گے ہم کو خود سجا کر کے خود سور کر کے ہمارے کوئی سورنا نہ ہوا پریو شانتی جس کے اندر ہوتی ہے وہ سورتا ہے پویترہ آتنا کا ابھی شیک جس کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر سوندر یہ ہوتا ہے یہ رانی ازویل اپنے روپ کو ایسا بھی بیچارک بنا دیا کھڑکی کے پاس بیٹھی ہے اور ازویل میں جب یہ ہوا آیا تو یہو کو نہار آرتی بیٹھی ہوئی ہے پریو بات غلط ہے ہمیں نہار نہ آئے اس کھڑکی کے طرف جس کھڑکی کا نام پرموییشو مسیح ہے میری مصیبت میں میرا چھٹکارہ ہے پریو پرمیشو ادنے واہ دو بات اگر بعض طور پر دیکھیں تو پریتو کی پستک اس کا بیس ادھیا ہے اور نوے گھر میں پراتھنا چل رہی ہے لوگ آتما میں پویتر آتما میں بھرے ہوئے ہیں پویتر آتما کی کھڑکیاں ان لوگ کے لئے بھری ہوئی ہیں لیکن ایک جوان جو ہے زمانے کی کھڑکی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے ایک زمانے کی کھڑکی کے اوپر بیٹھ کے باہر کا نظارہ بھی اور بھیتر کا نظارہ بھی وہ دیکھ رہا ہے پریو پرمیشو کا دھنے واہ دو سچ چاہیے ہے وچن میں لکھائے اس کو نید کا جھوکہ آیا اور اوپر سے وہ نیچے گر گیا اور مر گیا بعض طور پر خدا کے شاگردوں نے پریریتوں نے اسے زندہ بھی کیا لیکن وہ اوپر سے نیچے گر گیا آج آپ کونسی کھڑکی کے اوپر بیٹھے ہو تم کونسے نظارے دیکھ رہے ہو پرمیشو دھنے واہ دو یہ سنسار کی کھڑکی کے پاس آپ بیٹھو گے تو بہت سارے نظارے آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہمارے جیوں نے مصیبتیں آتی ہیں ہم اپنے پریشانیوں میں اپنے وچاروں میں گم جب ہوتے ہیں تو ہم اپنے ہی گھروں کی کھڑکیوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں کھڑکیوں سے نیہارتے رہتے ہیں نظارے دیکھتے رہتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں لیکن پریشانیوں کا کوئی حل نہیں نکلتا کوئی مسئلہ سدھرتا نہیں ہے پریو پرمیشو کا دھنے واہ دو لیکن پرمیشو مسیح نام کی کھڑکی کے پاس آوگے تو پریو تم نظارے نہیں پریو پرمیشو کی مہیمہ کو دیکھو گے پریو پرمیشو کا دھنے واہ دو اور اسی طور پر یہوشو کی پسطک اس کا دوسرے ادھائے اور پندرہ اور اٹھرہ وچن میں یہ دے آپ دیکھیں تو پرمیشو کا دھنے واہ دو یہاں پہ ایک ایسی ستری کے بارے میں بتایا ہے جس کے لیے زمانے نے کھڑکیاں بند کر رکھی ہے جس کا نام تو ہے رہاویشیا سارے شہر کی کھڑکیاں بند ہیں زمانے نے اپنے دروازے بھی بند کر رکھے ہیں اور یہ مصیبت کی زندگیاں جی رہی ہیں توہین کی زندگی جی رہی ہیں زمانہ کوئی کبھی ان کے لیے اپنے کھڑکی نہیں کھولتا لیکن پریو پرمیشو کا دھنے واہ دو ایک سماعہ آیا پریو پرمیشو کا دھنے واہ دو ان ویش شاہوں نے پرمیشو کے لیے پرمیشو کے لوگ کے لیے اپنے کھڑکی کو کھولا اور پریو پرمیشو کے دودھ جو منوشی روب دھارن کر کے جاسوس بن کر آئے پریو انہوں نے اس کھڑکی سے ان کو اپنے گھر میں لیا پریو پرمیشو کا دھنے واہ دو آج آپ کے جیون میں پرمیشو کے لوگ کے لیے کوئی دیا ہے یا نہیں آپ کے ہدے کے اندر پرمیشو کے لوگ کے لیے پرمیشو کے لیے پویترہ آتما کے لیے کوئی کھڑکی کھولی ہے کہ نہیں توہ اپنے ہدے کو دیکھو پویترہ آتما کے لیے تمہارے ہدے کی کھڑکی کھولی ہے یا نہیں پریو پرمیشو کا دھنے واہ دو ان ویششو نے وہ کر کے دکھایا وہ بھلائی اور آشش کو پایا جو کسی اور نہیں پایا زمانہ اپنی کھڑکیاں بند کر کے بیٹھا ہے پریو یاد رکھنا آج بھی یہ زمانہ اپنی کھڑکیاں بند کر کے بیٹھا ہے لیکن پرمیشو کے لوگ اس زمانے کے نہیں ہیں پربوییشو کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں اس زمانے سے الگ چنکے رکھا ہے پریو پرمیشو دھنے واہ دو تم زمانے کی کھڑکیوں کو نہ دیکھو تم اپنی کھڑکی کھولو پویترہ آتما کے لیے مصیبت میں پربویشو مسیح کو پکارو پربویشو مسیح امرجنسی ایگزٹ ہے مصیبت میں میرا نکاس دوار ہے پریو پرمیشو کا دھنے واہ دو آہ پریو اسی طور پر یدی ہم دانیل کو بھی دیکھیں تو دانیل اپنے کمرے میں بند اور قید ہے اس اندھیری کوٹھی میں لیکن وہ اپنے کھڑکی کو یروشلیم کی طرف کھولتا ہے اور پراتھنا کرتے رہتا ہے کہ پرمیشو اس قید سے اسے چھڑائے اپنے لوگ کو چھڑائے میرے لوگ کو چھڑائے پریو پرمیشو کا دھنے واہ دو اور پریو اپنی کھڑکی جب وہ سیون کی طرف کھولتا ہے یروشلیم کی طرف کھولتا ہے پرمیشو کے وعدے کا وچن وہ پرابت کرتا ہے پریو پرمیشو کا دھنے واہ دو اور ایسا گیان ارجت ہوتا ہے پریو پرمیشو کا دھنے واہ دو جو سارے سمجھ سے پاہ رہے ہیں پریو پرمیشو کا دھنے واہ دو سردوتا کر کے اس کے کسٹوں کو دور کیا پریو پرمیشو کا دھنے واہ دو یدی آپ بھی اپنے کھڑکی کو اپنے منوں کو پرمیشو کے لئے پربو ییشو کے لئے کھولیں تو یاد رکھنا سردوتا کر کے تمہارے لئے اپنے آسمان کے جھروں کے کھول کر کے اپرم پار کی آشش تم پاؤ گے اور صدوت آکے تمہارے کسٹوں کو دور کر لیں گے پریو پرمیشو کا دنیوا دو پریو ملا کے تین دس میں پرمیشو کا وچن کہتا ہے پرک کر دیکھو میں تمہارے لئے آسمان کے جھروں کے کھول کر کے اپرم پار کی آششیں تمہارے لئے برساتا ہوں کی نہیں پریو پرمیشو کا دنیوا دو آسمانی بارش برکتوں کی بارش ہم پہ ہونی چاہیے پرمیشر کا دنواد اپنی آشہ باندھے رکھو پرمیشر کا دنواد یاد رکھو آسمان کا جھروں کا کھلے گا ایک خدا کا ہاتھ سرد سے تمہارے لئے نیچے اتر کے آئے گا اس کا ہاتھ تھام رہنا پرمیشر اس ہاتھ کو پتا پرمیشر کبھی نہ چھوڑے اس ہاتھ کو کبھی نہ چھوڑے پرمیشر دنواد ایک ہاتھ کو آپ پکڑے رہو گے تو پرمیشر ہمیشہ جائے پاؤ گے پرمیشر کا دنواد دنواد پریو دیکھو پرمیشو کا ہاتھ مجھے اور آپ کو ہم کو ہم سب کو مصیبت سے اوپر اٹھانے کے لئے آ رہا ہے پریو پرمیشو کا دنوا دو پرمیشو کے ہاتھ کو چھوڑو مت پرمیشو کے ہاتھوں کو کبھی ہی نہ چھوڑو پریو پرمیشو دنوا دو یاد رکھو ربو ییشیو مسیح مصیبت میں میرا نکاز دوار اور مصیبت میں میری آپت کالین کھڑکی ہے خدا کی روح آپ کے ساتھ بنی رہے خدا کی روح کی جنبش آپ کے اوپر بنی رہے اور پریو پرمیشو کا دنوا دو نزاد کی کھڑکی کو دیکھو اس آسمان کے جھرکوں کو دیکھو پریو پرمیشو کا دنوا دو ہاں وہ کہتا ہے میں آسمان کے جھرکے کھول دوں گا پریو پرمیشو کا دنوا دو کھل جائیں گے جھرکے اترائے گی برکت ہو جائے گا چھٹکارہ مل جائے گی ساری جیت اور فیراؤ گے اس وشواس کا پرچم جو پرمیشو مسیح کے نام پہ تم نے رکھا ہے خدا اندیشو مسیح میں پھر آپ سب کو میرا سلام ملے آمین